آج ہم تیار کرنے والے ہیں مورنگا کے لڈو مورنگا کا نام آپ نے چاہے سنا ہو یا نہ سنا ہو لیکن سہجن کی فلیاں تو ضرور ایک نہ ایک بار کھائی ہوں گی خاص طور پر سانبر میں تو ضرور کھائی ہوں گی سہجن کی فلیاں جس پیڑ پر لگتے ہیں نا اس پیڑ کی پتیوں کو ہی ہم مورنگا کی پتیاں کہتے ہیں یا مورنگا کا وہ پیڑ کہلاتا ہے ساؤتھ انڈیا میں تو بہت ہی اس کی پرسدھی ہے لیکن نورتھ انڈیا میں بہت کم لوگ اس کو یہ بارے میں جانتے ہیں اگر آپ گوگل پہ جا کر سرچ کریں گے نا مورنگا کے بارے میں تو ایک لمبی چوڑی لسٹ کھل جائے گی اس کے بینیفٹس کے لیے ہیں بہت سے ہیلتھ بینیفٹس ہیں اس کے ہمارے لیے ہیں جیسے کی اس میں وائٹیمین اے ہوتا ہے وائٹیمین بی ٹو بی سکس ہوتا ہے وائٹیمین سی ہوتا ہے آئرن ہے مینگنیشم بہت اچھی ماترہ میں پایا جاتا ہے یہ آپ کے بلڈ شگر لیول کو کنٹرول کرنے میں مدد کرتا ہے کولیسٹرول کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے ساتھ کے ساتھ باڈی میں کئی انکلمیشن ہے تو اس میں بھی یہ آپ کی مدد کرے گا مورنگا کی پتیوں کا پاوڈر ویسے تو آن لائن بہت آسانی سے مل جاتا ہے لیکن کیونکہ میرے گھر میں اس کا پودھا لگاوا ہے تو اس کی میں نے پتیاں توڑ لی ہیں اور توڑنے کے بعد اچھے سے واش کر کے میں نے انہیں دو دن کی دھوپ لگا دی ہے اب دو دن کی دھوپ لگانے کے بعد جب یہ اچھے سے سوک جائیں گی تو ہم اس کا ایک اچھا سا فائن پاوڈر بنا کے تیار کر لیں گے یہ دیکھیں اس طریقے کا ہم نے پاوڈر بنا لیا ہے اب اس پاوڈر سے ہم بنایں گے اپنے لڈو جو ہمارے ہیلتھ بینیفٹس کو بڑھا دیں گے تو چلیے بنانا شکرتے ہیں مورنگا کے لڈو اب دیکھیں لڈو بنانے کے لیے ہمیں لیے کدو کے بیج لگ بھگ آدھا کٹوری لے لیے ہیں آدھا کٹوری کے لگ بھگی کاجو لیے ہیں کٹ کے اور تھوڑے سے کم یعنی ایک چوتھائی کٹوری ہمارے پاس بادام میں کٹے ہوئے آدھا کٹوری ہم نے سورج مکھی کے بیج لے لیے ہیں تھوڑے سے ہم نے پیستہ لیے ہیں آدھا کٹوری کے قریب ہمارے پاس کشمش ہے اسی کے ساتھ ہم لیں گے خجور یہاں پہ میں نے بارہ سے تیرہ خجور لیے ہیں اچھے کوالٹی کے خجور ہیں سوفٹ والے ان کے سب کے میں نے بیج نکال لیے ہیں اب ہمارے پاس ہے کدو کس کیا ہوا سوکھا ناریل اب یہ میں نے لگ بھگ ایک کپ لیا ہے آپ کے اوپر ہے کہ آپ جتنا مرزی لے سکتے ہیں اب اسی کے ساتھ آخر میں ہمیں چاہیے مورنگا کا پاوڈر اب یہ بھی ہم نے لے لیے اگر میں آپ کو بتاؤ اندازہ تو یہ چھے چمچ اچھے سے بھر کے جو ہوتا ہے وہ والے چمچ ہیں یہ اب یہ کڑائی کی اندر ہم سبھی ڈرائی فروٹس کو ڈال دیں گے اور جو کڑائی ہے نا اس میں ہمیں گھیر وغیرہ کچھ نہیں ڈالنا ہے ہم سیمپل ڈرائی روزٹ کریں گے اپنے سبھی سیڈز کو اور ڈرائی فروٹس کو اس سے دیکھیں ایک فائدہ یہ ہو جائے گا یہ جو ہمارے لڈڈو ہے نا ایک طریقے سے زیرو آئل لڈڈو بھی کلائیں گے کیونکہ ہم اس میں کسی بھی طریقے سے ایکسٹر فیٹ کا استعمال نہیں کر رہے اب میڈیم فلیم پر چلاتے ہوئے ہم ان سبھی ڈرائی فروٹس کو روزٹ کر لیں گے اب دیکھیں جو یہ چیزیں میں نے یہاں پر لیں ہیں نا آپ ان بیجوں کے ساتھ ساتھ جیسے علسی کے بیج بھی لے سکتے ہیں اس میں تل بھی ڈال سکتے ہیں یا اور بھی کوئی ڈرائی فروٹ اس کو ہم روزٹ کر لیں گے بس دیکھیں یہاں پر میں نے وہ نہیں ڈالا ہے کدو کس کیا ہوا سوکھا ناریل اسے ہم بعد میں ایڈ کریں گے اب دیکھیں میڈیم فلیم پر لگ بھگ ساتھ سے آٹھ منٹ تک میں نے انہیں روزٹ کیا ہے اور ہماری ڈرائی فروٹس کافی حد تک روزٹ ہو گیا ہے کرسپی بھی ہو گیا ہے اب اس ٹیچ پر ہم اس کے اندرے ڈال دیں گے کدو کس کیا ہوا سوکھا ناریل سوکھا ناریل ڈالنے کے بعد ہم واپس سے اس کو روزٹ کرنا شروع کریں گے اور ٹین سے چار منٹ تک اور ہمیں روزٹ کرنا ہے جب تک کہ جو سوکھا ناریل ہے اس کا کلر ہلکا سا چینج ہونا شروع نہیں ہو جاتا مورنگا کی جو پتنیاں ہوتی ہیں ان میں بلکل بھی کسیلہ پر نہیں ہوتا ہے جیسے آم پتی کا ایک سواد ہوتا ہے بلکل ویسے ہی ہوتا ہے تو آپ یہ مت سوچئے کہ یہ جو لڈو ہیں کڑوے یا کسیلے بنیں گے اب جب تھوڑا سا سوکھا ناریل بھی بھون گیا تو ہم نے یہاں پہ کشمیش بھی ایٹ کر دی ہے اور کشمیش کو بھی ہم تھوڑی دیر کے لیے بھون لیں گے چلیں سبھی ڈرائی فروٹس اور جو سیٹس ہیں وہ روزٹ ہو گئے ہیں اب ہم فلیم آف کر دیں گے اور اب ہم اسے پنکھے کے نیچے چھوڑ دیں گے تھوڑی دیر کے لیے تاکہ سارے ہماری ڈرائی فروٹس ہلکے سے تھنڈے ہو جائیں اب جب یہ ہلکے سے تھنڈے پڑ گئے ہیں تو مکسے جار کے اندر ڈال کر ہم ان کا ایک دردرہ سا پاؤڈر بنا کے تیار کر لیں گے یہ دیکھیں ہم نے اس طریقے کا اس کا پاؤڈر بنا کے تیار کیا ہے آپ دیکھ پا رہے ہوں گے کہ بہت زیادہ فائن نہیں ہے دردرہ سا ہے بلکل ایسے ہی ہمیں تیار کرنا ہے اب ہم اس کے اندر ایٹ کر دیں گے خجور دیکھیں خجور ہم یہاں پر مٹھاز کے لیے اور بائنڈنگ کے لیے ڈال رہے ہیں اگر ڈرائی فروٹس کے ساتھ آپ کو لگے نا کی بائنڈنگ نہیں ہو پا رہے تو آپ دو چار خجور اور ایٹ کر سکتے ہیں اپنی ریکوارمنٹ کے حساب سے اب ہم انہیں بھی پیس لیں گے اب یہ دیکھیں پیسنے کے بعد اس طریقے کا ایک دو ساپن کے تیار ہوا ہے دیکھیں آپ اس طریقے سے دبائیں گے تو یہ بائنڈ ہو رہا ہے اگر بائنڈ نہیں ہوگا تو آپ کو جور ایٹ کر سکتے ہیں نہیں تو یہ بلکل تیار ہے اب ہم اس کے اندر ایٹ کریں گے مورنگا کا پاؤڈر پہلے میں آدھا مورنگا کا پاؤڈر ڈال رہی ہوں اور اس کو پہلے میں مکس کر لوں گے مورنگا کے اتنے ہیلتھ پینیفٹ دیکھتے ہوئے میری تو ریکمینڈیشن یہی ہے آپ اس کو ڈیلی کے کھانے میں ضرور استعمال کیجے آپ اسے ڈال میں ٹڑکا بھی لگا سکتے ہیں یا آپ سبزی میں اوپر سے کاٹ کے جسے ہم ہرا دھنیا ڈالتے ہیں وہ بھی ڈال سکتے ہیں اس طریقے سے آپ اس کے پرانٹھے بھی بنا سکتے ہیں کہنے کی بات یہ ہے کہ آپ اپنے ڈیلی کے کھانے میں تھوڑی سی مورنگا کی پتیوں کو بھی ضرور ڈالا کیجے اب دیکھیں باقی کا بھی ہم نے مورنگا پاورڈر اس میں ایٹ کر دیا ہے اور واپس سے ہم سبھی چیزوں کو بائنٹ کریں گے اب یہ دیکھیں سارا مورنگا پاورڈر ڈالنے کے بعد ہم نے مورنگا پاورڈر کو اچھے سے ڈرائے فوٹس کے ساتھ مکس کر لیا ہے اور اب ہم اس سے لڈو بنایں گے اب دیکھیں ہاتھ میں کوئی بھی چکنائی لگانے کی ضرورت نہیں ہے ڈرائے فوٹس کو ہم نے روز کیے تھے نا اسی سے بہت سا چکنائپن نکل کر آ گیا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم نے لڈو بنا کے تیار کر لینا ہے ایک جو چھوٹا نیمو ہوتا نا اس سائز کے ہمیں لڈو بنا کے تیار کرنے ہیں اب اسی طریقے سے ہم سبھی لڈو کو تیار کر لیں گے اور بس اسی کے ساتھ تیار ہیں ہمارے سپر پاورفول مورنگا کے لڈو آپ بھی لڈو کو ضرور بنائیے بچوں کو دیجے بڈو کو دیجے خود بھی کھائیے اور اس کا بینیفٹ اٹھائیے